بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت سویت یونین کی خلاف اس کی لڑائی اتنی مشہور تھی کہ امریکی اخبار وال سٹیٹ جنرل نے انہیں سر جنگ جیتنے والے افغان کے طور پر شیر کا لقب دیا تھا زیادہ تر لوگ احمد شاہ مسعود کو پسند بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان پر یہ الزام تھا کہ مسعود ایک بڑا تاجکستان تشکیل دینا چاہتا ہے یا افغانستان کا نام خراسہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے یا حتیٰ کہ ان پر یہ الزام بھی آئیت تھا کہ وہ افغانستان کو نسلی خطوط پر تقسیم کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بڑے تاجکستان یا افغانستان کا نام خراسہ میں تبدیل کرنے کے لئے لڑنے کا دعویٰ نہیں کیا اور ان کو نسلی گروہ ہو حتیٰ کہ بہت سے پشتونوں کی بھی حمایت حاصل دی سویت یونین کی شکست کے بعد احمد شاہ مسعود کے فوج مجاہدین کا پہلا گروپ تھا جو کابل میں داخل ہوا اور مجاہدین کی حکومت قائم کرنے میں مدد پر اہم کی انہوں نے صدر برحان الدین ربانی کے وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی لیکن آخر کار ربانی کی حکومت گر گئی اور طالبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کو قبضہ کیا اس لئے احمد شاہ مسعود اور اس کی اتحادیوں نے اپنی افواج کو شمال کے طرف کینچ لی اور شمالی اور وسطی علاقوں کو مکمل طور پر طالبان کی قبضی میلینے سے بچانے کے لیے جنگ شروع کیا طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد نسل اتحاد یونائٹڈ نیشنل اور اسلامی پرنٹ اب افغانستان کے نام سے کئی تحریکیں بنائے انہوں نے جنرل دوستم سے دوست دی اور دشمنی بھی رکھی لیکن آخر کار نو ستمبر دو ہزار ایک کو امریکہ میں گیارہ ستمبر کے حملوں سے دو دن قبل ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ القیدہ کی خودکش حملہ اور نے ان کو نشانہ بنایا تھا حملہ اور نے ٹیلی ویجن کی صحابی کی طور پر خود کو پیش کیا اور انہوں نے اپنی ویڈیو کیمرے میں نسب ایک بم کی ذریعے ان کو اڑایا تھا دو ہزار ایک میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد صدر حمد کرزے کی سربراہی میں افغانستان حکومت نے مسعود کو افغانستان قوم کی ہیرو کا لقب دیا تھا ناظرین اب احمد شاہ مسعود کی زندگی کی تاریخ اور ان کے کوششوں کے بارے میں کچھ معلومات جانے کے کوشش کریں گے وہ دو ستمبر 1953 کو افغانستان کی صوبہ پانشیر میں پیدا ہوئے 1972 اور 1973 میں انہوں نے کابل فولی ٹیکنک انسٹیٹوٹ برائی انجینئرنگ انڈ ارکیٹیکچر میں داخلہ لیا اور پھر برحان الدین ربانی کے سربراہی میں جمعیت اسلامی افغانستان اسلامی سوسائٹیاب افغانستان اور مسلم یوت ارگانیزیشن کے ساتھ شامل ہوئے 1975 میں انہوں نے پانشیر میں محمد دعوت خان کی حکومت کی خلاف بغاوت شروع کی لیکن بعد میں انہوں نے ایک بیان دیا کہ انہیں ان سرگرمیوں پر افسوس ہیں کیونکہ وہوں ناداستہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے آدم استحکام کے لئے استعمال ہو رہے تھے 1978 میں اس وقت پی ڈی پی اے پپل ڈیموکریٹک پارٹیاب افغانستان اقتدار میں آئیں اور مسعود اپنی حکمرانی کی خلاف مزاہمت میں سرگرم تھا انہوں نے صبح نورستان میں پی ڈی پی اے حکومت کی خلاف پہلے بغاوت میں حصہ لیا 1979 میں احمد شاہ مسعود نے پنشیر میں سویت یونین اور افغانستان حکومت کی خلاف بڑے بغاوت شروع کی اور ان کی خلاف گوریلہ جنگ کے شروعات کا آغاز کیا 1980 اور 1982 میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سویت حملوں کی خلاف پنشیر کا کامیابی کے ساتھ دپا کیا 1992 سے لے کر 1990 تک مسعود کی پوچ کابل میں داخل ہوئی اور 26 اپریل 1992 کو ایک معاہدہ کا اعلان ہوا جس میں تاریبان کی حکومت قائم ہوئی اور احمد شاہ مسعود وزیری دپا بن گئے لیکن بعد میں کچھ اختلافات کے وجہ سے وہ اس عوضے سے مستفی ہوئے اور آخر کار 9 ستمبر 2001 میں دوسری افغانوں کی طرح ان کا خون بھی بہا دیا گیا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ